تاریخ کان جی آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں وہ جو پی ڈی اے فارمولا آپ نے بنایا ہے وہ چل پائے گا کتنا چل پائے گا دیکھئے چل رہا ہے اور جنتا نے بہت اچھا سپورٹ دیا ہے سماجبادی پارٹی کو اب کیا بی جے پی نے یہ کہا تھا کہ یہ اسی میں چالیس سیٹے جیتیں گے کیا کہا تھا کسی ایک پارٹی کا نام بتائیے جو کہتی ہے کہ ہم اتنی کم سیٹے جیتیں گے کبھی کہا بی جے پی نے اور میں تو اتنا خوش ہوں اس بات سے کہ انہوں نے چار سو سیٹ جیتنے کیوں کہا کیونکہ 543 سیٹے ہیں بی جے پی یہ کہہ دیتے ہی کہ ہم 543 میں سے چھ سو سیٹے جیتیں گے کہہ بھی سکتے ہیں بھئی یہ انتریامی ٹائپ کے لوگ ہیں ان کی پارٹی میں یہ کہہ سکتے ہیں کیوں کہہ سکتے ہیں اس کا پرماڑ بھی دیتا ہوں یوگی صاحب نے بیدھان سبا میں کہا کہ چھے آلیس میں سے چھپن آپ نے ایس ڈی ام یادو بنا دی اب چھے آلیس میں سے کیسے چھپن بنے گا صرف بی جے پی والے بنا سکتے ہیں بھئی میرے بس کی بات صرف بی جے پی والے کر سکتے ہیں اس لیے چھے آلیس میں سے چھپن کیسے ڈھونڈ کے نکالیں گے ایسے یہ چار سو سیٹے کیسے ڈھونڈ کے نکالیں گے آپ پوچھئے ان کے سمرتک لوگ بیٹھیں پوچھئے ان سے کیسے لے کے آئیں گے اور کب یہ کہتے ہیں آپ نے بتایا کہ ہمارا ریڈ زون ہے بلو زون ہے آر ایس ایس کی ریپورٹ ہے کہ بیس سیٹے ہم ہار رہے ہیں اتنے سانسدوں کے ٹکٹ بھی آپ نے کٹ دیئے تب بھی ساری سیٹے جیت رہے ہیں تو اتنا کیوں کیا جب اتنی مضبوط استطیق میں تھے آپ دمام سٹنگ سانسدوں کے اٹھارہ سو کچھ دن ہوتے ہیں ایک سال میں اٹھارہ سو پچھتر دن جو اٹھارہ سو پچھتر دن سانسد رہا اس کا ٹکٹ کاٹ دیا آپ نے کیا وہ پچھتر سال کا ہو گیا تھا کیا اس کا پرفارمنس اچھا نہیں تھا کاٹی ہے بلکل مگر اگر ہم کسی کو دس دن پہلے ٹکٹ دے کے کاٹتے ہیں تو وہ راشت کا بڑا مددہ بنتا ہے اور آپ اٹھارہ سو پچھتر دن سانسد رہ کے اس کا ٹکٹ بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات ہے سردار آرپی سنگھ جی امید کر رہی ہوں کہ اب آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی کیونکہ پہلے آپ تک آواز نہیں پہنچ پا رہی تھی لیکن تاریخ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پر جواب چاہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ نمبر گیم کیا کہہ رہا ہے وہ چار سو پار کا جو آکڑا ہے اس کے کتنے قریب پہنچی ہے بی جے پی کیونکہ رپورٹس تو آپ بھی لہی رہوں گے سب جگہ سے دیکھیں سننے ستے پہلی بات تو میں سپس کر دوں چار سو پار ہم کرنے والے ان سے پوچھو کتنی سیٹے جیتے گے جواب نہیں دے پاتے یہ ہماری گناتے سیٹے اپنی سیٹے کبھی نہیں گنا پاتے کہ یہ ساری گھنزر ملا کر کتنی سیٹے جیتے گا اور مجھے ممتاب اینڈر جی کا وہ بیان یاد آتا جب ممتاب اینڈر جی نے کہا تھا کہ کانگرس پارٹی لڑے گی 300 جیتے گی 40 یہ ابھی چلاؤ کے دوران کہا تھا کیسے اور اس لئے ہم ان کے ساتھ ایک بار اس کو فکس کرواتی ہوں پھر میں دوبارہ لوٹتی ہوں آپ کے پاس میں لوٹتی ہوں آپ کے پاس تب تک سنجیف کوشک جی کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ دلی بھی ہے اور دلی کے ساتھ کے ساتھ سیٹے جو ہیں وہ بی جے پی کے خاتے میں ہیں اور جنہیں ستہ سے اکھار کیا پھیکا تھا آپ نے ان چنابوں میں آپ نے ان کے ساتھ گڑ بندن کیا ہے کیا گل کھلائے گا یہ گڑ بندن دلی میں دلی میں ساتھ سیٹے اور اس میں سے چھے بھگوڑے ہو گیا ہے بدل دیا گیا ان کو یدی وہ مجبوط تھے تو ریپیٹ کرنا چاہیے اور نکمے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کی جمعہداری لینی چاہیے ہم تر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چار سو پار کس بھروسے سب سے مہنگائی چرم پہ ہے اس کے بھروسے یا یواؤں کے جو پیپر جس موڈل کو پورے ہندوستان میں لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں اتر پر نیس کو اٹھا لیتے ہیں یوگی جی کا موڈل تو جی طرح یواؤں وہاں پریشان ہیں جس طرح سے اگزامت ہو رہے ہیں اور پیپر لیک ہو رہے ہیں تقریباً پچاس لاکھ سے زیادہ یواؤں کا بھوی سے گرت میں ڈال دیا اس کے بھروسے یا پھر بیروسگاری کے بھروسے اور آپ کس کے بھروسے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ کی ساتھ سیٹے جو ہیں وہ آئی انڈیا یہ گٹ بندن کے حصے میں ازبار آئے گی کیسے ڈلی میں یدی ساتھ کی ساتھ انڈیا گٹ بندن کی سیٹے یدی سرکشی تھے تو اس کے پیشے کارڑ ہیں چونکہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ڈلی سرکار کو کس طرح سے بھارتیہ جنتہ پارٹی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سمیدان کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے آرکشن ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ڈلی سرکار گریب لوگوں کے لیے لائف لائن بن چکی ہے آج کے وقت میں آپ دھمکی دیتے ہیں کہ یہاں پر سرکار ختم کر دیں گے کبھی مکھ منتری کو جیل میں ڈالتے ہیں کبھی مکھ منتری کو جیل میں ڈالتے ہیں کبھی ان کے ماتا پیتا کو پرطاڑید کرتے ہیں اس سے زیادہ بشارمی کیا ہو سکتی ہے راجنیتی میں برد ماتا پیتا کو بھی ادھی آپ بسیت لاتے ہیں اس سے زیادہ بشارمی کی بات کیا ہو سکتی ہے ماتا پیتا کا جکر کر رہے ہوں ماتا پیتا کو گھشٹ کے آج کون گارڈن میں لے کر آیا تھا ویڈیو بنانے کے لیے کہ آپ چلو اتنی دھوپ میں باہر لے کر جا رہے ہو کیا پولیس نے کہا تھا کہ ہم آپ سے پوشتاچ کرنے آرہے ہیں پولیس نے کہا تھا کہ درود ہوگی تو ہم پوشتاچ کریں گے پولیس اگر آئے گی تو پہلے آپ کو نوٹیز بھیجتی آپ انٹویشن کرتی ارون کیجریوال کو اپنے ماتا پیتا کو راہیت دیرو سے استعمال کرنا تھا تو اس کو شیش مال سے باہر نکال کر لاتے ہیں کہ تلو آپ کا ویڈیو پنوانا ہے ویڈیو پنا کر کہتے ہیں کہ بڑے ماما کو پوچھا جائے گا جب گھر کے اندر راج سبہ سانسط سے مارپیٹ ہوگی تو مکشی منتر سے بھی پوچھا جائے گا سنیتہ کیجریوال سے بھی پوچھا جائے گا درود ہوگی تو گھر مار بیٹھ کر ماتا پیتا سے پوچھا جائے گا سواتھی مالیوال نے تو کہا ہے کہ میں نے ماتا پیتا کا آشرباد کیا تھا گھر کے اندر برشتہ چار آپ کروگے مارپیٹ آپ کروگے اور آپ کہوگے کہ ہم سے پوچھت آج نہیں ہو منیس سسو دیا کی نو بار جمانت خریج ہو چکی ہے کلی ہائی کونٹ نے بولا ہے آپ بہار آوگے تو آپ گواہو کو پرحایت کر سکتے ہو برشتہ چار میں شامل ہو کلی چویس گھنٹے بھی نہیں ہو منیس سسو دے کے آٹھوی بار بیل خریج ہو گئی ہے ارون کیجریوال کو دو جن کو واپس جانا ہے ارون کیجریوال کو دو جن کو واپس جانا ہے کورٹ نے ٹپڑے بھی کیا 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 نہیں نہیں پرسنجیب جی کورٹ نے ٹپڑے کیا کیا کورٹ نے ٹپڑے کیا کیا برشتہ چار میں شامل ہو اور آپ گواہو کو پرحاویت کر سکتے ہو آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے اور سرکاری تنتر کا غلط استعمال کیا گیا بلکل پندرہ مہینے میں نو بار بیل خریج ہو رہی ہے کہ بات بھی شکر کرنے کو تیاری نیوی کر رہا تھا پہلے راہو گاندھی کے معاملے میں کیا ہوا تھا کتنی آنند پانندہ یہ ساتو سیٹھا رہے ہیں ہماری جی دو جار چہودہ میں آرے ہیں دو جار آسطابہوں نے دکھا دیا گھر جان سباہ میں کھاتا نہیں کھل رہا ہے لوگ سباہ میں کھاتا نہیں کھل رہا ان کے عدیق سوڑ کے بھاشپا میں چلے جاتے ہیں ان کے نیتہ ٹک نہیں رہے اور آج نیتہ ہے کہ ساتو سیٹھے بھارتزنتہ پارٹی جتے گی ستہ وان پر سیٹھ کا ووٹ بینک بھارتزنتہ پارٹی کو ملا تھا اروین کےجری وال اور راہول گاندھی کتنا دلی میں ہاتھ ملا لے پنجا میں جا کے ایک دوسرا کو برستراشاری بتائیں گے راہول گاندھی پنجا میں بولیں گے کہ ان کو ہٹاؤ یہاں سے پر میرے خیال سوے وہ ہاتھ کتنا بھی ملا لیں وہ ہاتھ کتنا بھی ملا لیں لیکن سواتھی مالیوال معاملے پر مجھے تو نہیں لگتا کہ چندر مہن جی آپ کی پارٹی ان کے ساتھ ہے کی ہے اروین کےجری والے ایک شب دنی مجھے پہلے بھی میں سمیر بھائی کی بات کر جو آر بینے ساتھ سمیر بھائی کہہ راجی سبا سانسط راجی سبا سانسط یا مہیلا سمیر بھائی پہلے یہ بتا دو اور مہیلا کسی اور پارٹی کی ہے دیش کی مہیلا ایک مہیلا جو مکھے منتری کے گھر میں رہے اس کے لئے آپ کا درد آپ کی نیتری یا بنیتریوں کو درد ہو اور ایک مہیلا جو ہندوستان کی اور جس کو دیش کے پرداد منتری کہے بندو ہو بین ہو ماتا ہو اور ان کو نم بھمایا جائے ان کی سمت لکی جائے اور آپ فاموش بنے رہے آپ چیف سیکیٹری کو بھارتے ہو آپ کھل گیا چیف سیکیٹری کو بھارتے ہو ایک منٹ رکھ جائیے چاندر مہن جی چاندر مہن جی چاندر مہن جی بس یہیں ایک منٹ رکھ جائیے آپ نے کہا کہ کب تک کرو گے یہ چھچوری راجنیتی آپ کی بار ٹھیک ہے آپ سوال اٹھائیے کیونکہ اس گھٹنا کو بھی کوئی صحیح نہیں کہہ رہا ہے لیکن یہ چھچوری راجنیتی نہیں ہے جب آپ ان کو کہہ رہے ہیں تو آپ ادھر بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے پر کوئی کچھ نہیں کہہتا ہے آپ کی پریانکہ گاندی وادرا کہتی ہے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کا نعرہ دیا ہوا ہے تو راجنیت میں کچھ ہوتا ہے تو راجنہ میں جب ان کی سکار ہوتی ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے مثال ہوگا یہ بیان کہ مہیلہ کا اپمان اس دیش کے اندر ہوتا اور بھاجپا کے جیسے وہ نیتا جو دیش کے اندر ہوتا ہے سردار آرپی سنگھ جیسے جواب دینا چاہیے ارون کے سوال دیش کی مہیلہوں کو سردار آرپی سنگھ جیسے جواب لے لیتی ہوں پورے دیش میں لے لیجے تو جواب ان کو دے ایک بار ایک بار کان ناٹک رچائی دے ایک بار ان کا اوپننگ کومنٹ بھی نہیں آ پا ہے کیونکہ ان کے آرڈیو میں کچھ اشو آ رہا تھا جی سردار آرپی سنگھ جی جو میں بات کہہ رہا تھا چنزر مہنجی نے کہا کہ سوال دان لا چاہتے ہیں میں ان کا بینفیسٹو کا پیج نمبر چھے پیر نمبر دو پڑھ کر سنانا کونسیوشن گرنٹیز ایٹ ایٹ ویڈ پاس ہے کونسیوشن آمنمنٹ تو ریز فیپٹی پرسن کیپ آن ریزرویشن یہ ان کے منفیسٹو میں ہیں تو سمجھان تو یہ بدلنا چاہتے ہیں ہم نہیں بدلنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھان بدل کر بسلمانوں کو کوٹا دینا چاہتے ہیں اب یہ مہلہ سرکشا کی بات کر رہے تھے میں سواتھی مالیوال کا آج کا جو این اے کے انہوں نے بیاند کے وہ سنا کر سنا ایک پر سو لیجئے دیکھئے عرسی سنگ جی آج آپ کو میری فیسٹو میں سبیدھان بھی مل گیا لیکن بہت دن تب آپ کے جیتے وے سانسا سرم مسلم ہی ڈھونکتے رہے اس کے اندر میں سادھوات دیتا ہوں کہ ایک تو ایسا اوکتی ملا جس نے یہ مانا کہ اس کے اندر مسلم شب نہیں ہیں تو آپ کو سادھوات دیتا ہوں گے لیکن آپ سے بات پاکشیت نے تندراج ہو جائے گا دیکھو پہلے یہ میں نے نہیں کہا آپ کے منفیسٹو میں یہ جو اپنے جہادی منفیسٹو منا رکھا ہے اس کا ذہر دکھا ہوا ہے یہ